hey what's up guys welcome to my channel اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی prime factors find out کرنا کس کے کیا نمبر نظر آ رہا ہے 86 چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے 86 کو یہاں پہ لکھیں اور آپ دیکھیں ہم لوگ جب بھی factors find out کرتے ہیں ہم 2 کو پہلے consider کرتے ہیں پھر اگر نہیں آنا تو 3 میں دیکھیں 100 اگر نہیں آنا تو 4 میں دیکھیں کوئی نہ کوئی تو نمبر ہمیں ملے گا اب آپ نے پہلے 2 کو consider کرنا اور اب آپ دیکھیں 86 ہے ہمارے پاس 86 کا last number مطلب 6 ہے 6 کیا کریں گے ہم یہاں پہ 2 لے سکتے ہیں یا اس لے سکتے ہیں تو 6 آتا ہے آپ پہشی ویڈیوٹ کو نہ بھی دیکھیں اگر آپ last digit کو بھی دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہاں پہ 2 لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہم لوگوں نے right factor لیا ہے ٹھیک ہے 2 کی تیزار 8 ہو جائے گا 2 فور جائے گا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس آگے 43 43 تو even number نہیں ہے odd ہے اس کا مطلب ہم یہاں پہ 2 کبھی بھی نہیں لے سکتے 3 کی طرف آئیں 3 کی طرف آکے ہمیں کیا ملے گا 43 43 دیکھیں تو وہ تو 3 آ رہا ہے اگر ہم یہاں پہ 3 لے سکتے ہیں لیکن نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیوں کہ اگر ہم لوگ 3 لے لینا یہاں پہ تو اگر اس کو 3 بنا بھی دیں اس نے 1 ساتھ لوگ دے دیں یہ تو 13 بن جائے گا 3 کا ٹھرٹین آتا ہی نہیں ہے تو اگر کٹے کو کنجیڈر کیا جائے 43 43 ایک پرائم نمبر ہے پرائم نمبر کیسے یہ صرف اپنے ٹیبل میں آ رہا ہے 43 میں اور 1 میں آ رہا ہے باقی دیو کسی میں آتا ہی نہیں تو آپ 43 کا 43 لے لے 43 ونزار 43 آ جائے گا اب آپ کیا کریں گے پرائم فیکٹرز ایٹی سکس پرائم فیکٹرز کے آ جائیں گے 2 into 43 تو یہاں پہ لکھیں 2 into 43 تو اس طرح ہم نے پرائم فیکٹرز فائنڈول کر لی 86 کے ٹھیک ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں